کیسے خود کو بچارا ہے اور بعد ربزاد بھی کیسے نیک عمل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے ہمارے ساتھ بجاز الحق صاحب جڑ گیا ہے فاؤنڈر ہے ڈائریکٹر ہے روحانی برکہ سہارن پر کے بہت استقبال ہے بجاز الحق صحابہ چکہ اب ربزاد کا باپرکت بہیرہ ہمارے دربیات سے جا رہا ہے لیکن اب بہت ضروری ہو جاتا ہے یہ سمجھنا کہ ربزاد کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ربزاد سے فارغ ہو کر اتمنان بخش ہو جاتے ہیں کہ اب تو آئیے مہینہ ختم ہو گیا ہے نوازوں کی پاپندی چھوٹ جاتی ہے اور جو بھی چیزیں ہم نے اس ببارک مہینے میں سیکھی ہے ان کو ایک دم سے بھول دیا جاتا ہے تو کیسے ان ساری چیزوں کو اور عباد کو تازہ رکھا جائے ربزاد کے بعد بھی جی اسلام علیکم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم والآلہ وصحابی اجمعین ام آباد عوض باللہ وصحان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم سب بھی شہر صدری وصدری اپنی والن اختطاق ملی ثانی افتر جی بہن آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے کیونکہ یہ ضرورت بھی ہے کہ آدمی ایک مہینے محنت کرے تو اس کی جو کیفیات ہیں وہ برقرار ہے اصل میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ رمضان کو فضیلت ملی کس چیز کی ویسے ہے رمضان کو جو فضیلت ملی ہے وہ قرآن کی ویسے ملی ہے تو نے بقرہ ایک سو پیچاسی نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے رمضان میں انمیوٹ کر لیجئے مجاز صاحب آپ کی آواز نہیں آبا رہی ہے جی جی یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ رمضان شریف میں ہمارا آ رہی ہے بہت ہے جی جی آ رہی ہے آہ تو رمضان میں جو ویڈیو نہیں آ پا رہا ہے لیکن دیکھئے کہ آپ نے کیا سپسٹاپ کیا ہے ویڈیو اوپن کر لیجئے آگیا ٹھیک ہے آگیا ہے جی جی تو رمضان میں ہمارا جو تعلق قرآن سے بنا ہے قرآن کی وجہ سے رمضان کو فضیلت ملی ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو قرآن سے چڑے رہنا ہے بعد میں بھی کیونکہ دوسری بات یہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدھ روزہ رکھنا تو بڑا آسان ہوتا ہے اور یہ تیس روزے لگتا رکھنا کنٹینیوٹی سے اصل یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے یہ ہے استقامت تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضور ایک گلی سے گزرتے تھے ایک بڑیا روز کڑا ارالتی تھی آپ نے شہر سنا ہوا ہے یہ واقعہ سبھی لوگوں نے ناظرین نے کہ حضور ایک گلی سے گزرتے تھے تو بڑیا ایک کڑا ڈالتی تھی کیونکہ وہ حضور سے نفرت کرتی تو اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ حضور جب پہلے دن اس نے کڑا ڈالا دوسرے دن ڈالا تو حضور راستہ بدل لیتے لیکن حضور نے راستہ نہیں بدلہ یہ ہے استقامت اصل میں اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے کڑا نہیں ڈالا تو نبی نے پوچھا کہ یہ کہاں ہیں تو پتہ لگا کہ وہ بیمار ہے تو حضور اُس کی طبیعت پوچھنے کے لیے چلے گئے اور وہ پھر ایمان میں آگئے میرا مقصد یہاں بتانے کا یہ ہے کہ جو جو چیزیں قرآن یہ رمضان ہمیں چکھاتا ہے وہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی رمضان فرقتوں کا مہینہ ہے فرقت کیا کہتا ہے کہ ایک چیز اپنے ایک جگہ پہ رہے اور چاروں طرف پھیلتی رہے تو یہ جو عشقی رحمت ہے اور برکتیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں اتاری ہیں رمضان کے بعد بھی باغیر ہیں رمضان کے بعد جو ہماری کیفیات وزلتی ہیں اس کی وجہ آپ نے شروع میں بیان کی ہے شہیتین کو چھوڑ جائے جاتا ہے جو سر کا شہیتین ہوتے ہیں انہیں جگڑ لیا جاتا ہے رمضان میں اب چھوڑ جائے جاتا ہے کیونکہ گیارہ مہینے تو وہ ہمارے اوپر حاوی رہتے ہیں ایک مہینے میں اللہ بند کر دیتا ہے اب ہم نے وہ کیفیت بعد میں لانی ہے تراصل روزے کا جو معاملہ ہے نا اسے استثناء اس لیے کرتا ہے روزے کو ہماری عبادات میں جو سب سے زیادہ عجار اتنے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اسے میرے لیے رکھا گیا اس کا عجار بھی میں ہی دوں ہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے کچھ کھا بھی سکتے ہو لیکن یہ ڈر آپ کو لگا رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کیفیت کے ساتھ رمضان سے بہار نکلیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اب ہم جب معاشرے میں چاہیں اپنے گھر میں اپنی دکان پر اپنے آفیس میں اور یا کوئی معاملہ جھگڑے کا ہو یا اپنے پڑوسی کا کوئی معاملہ ہو تو وہاں ہمارے ذہن میں تصور رہنا چیئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جب ہم رمنان سے باہر آئیں گے اصل تو بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم تمہارے پر روز فرض قرار دیئے گئے جیسے پہلی امتوں پہ تھے تاکہ تم امت ہی بھو تاکہ تم متقی بنو اب متقی کیا آپ کس طرح بنتے ہیں لوگوں کے بیچ میں تو متقی بہت نظر آتے ہیں اصل تقوی جو ہے وہ تنہائی کا تقوی ہے آپ کو تنہائی میں لگنا چیئے کہ آپ کے اندر اتر جانے چیئے تقوی کی بات کہ آپ کو ہر وقت یہ ڈن لگا رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں تو اللہ کی نظر میں آج ہوں یہ ہے اصل میں تقوی کیونکہ لوگوں کے بیچ میں تو بڑے میں نے رھبے جھبے بنانے والے اور بہت متقی بنتے ہوئے دیکھے ہیں لوگ لیکن اصل تو تنہائی کا تقوی ہے کہ آپ تنہائی میں کتنا ڈھر رہے اللہ بلکل بہت خود آپ نے باتیں کہیں اور جو کہ یہ پورا مہینہ ہم بڑے ہی زوکو شوق کے ساتھ عبادت میں لگ جاتے ہیں قرآن کی تلاوت کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر یہ بھی سمندر ضروری ہوگا کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں چاہے وہ نماز ہو قرآن کی تلاوت ہو جھوٹنا بولنا ہو دوسروں کی مدد کرنا ہو وہ پورے بارہ مہینے کے لیے ہیں اور یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے لیکن ہم اس ٹریننگ کو بھول کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو یہ مہینہ ہے صرف یہی ایک امتحان کا مہینہ ہے اسی میں ہمیں پاس ہو جانا ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک ٹریننگ ہے اور اس کا امتحان ہمیں پوری زندگی بھر دینا ہے اور خاص کر کے جازل صاحب جو ینگ جنریشن ہے اس تک یہ میسیج پہنچانا بہت ضروری ہو جاتا ہے آپ نے چھیک کہا کہ ایک ٹریننگ گیمپ کی طرح اگر ہم سمجھے ایک مہینے کو جیسے آگے کے لیے کام لینے کے لیے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے یہ ایک مہینہ ٹریننگ کیمپ ہم نے جوائن کیا اور ہم یہاں سے جب نکلے تو اس کے بعد یہ کیفیات ہماری کیونکہ تو جب ہی تو ہم کام کر پائیں گے آگے اصل میں اسلام جو ہے نا یہ سسٹم بدلنے کی بات کرتا ہے لوگ جو ہے اس میں صرف سواب کے چکر میں لگے رہتے ہیں سواب تو بہت ہلکی چیز ہے اصل میں ایمان کا جو تقاضہ ہے نا وہ تو پھورے سسٹم کو بدلنا جو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس امت کو اس لیے برپا کیا گیا تاکہ یہ لوگوں کو کام آئے لوگوں کو برائی سے روکے اچھائی تلقین کریں خیر الامت کہاں قرآن نے تو ہمیں تو خیر الامت بننا ہے جو مقصد اللہ کا ہے اور وہ اسی خیر الامت بنانے کے لیے یہ ایک مہینے کی ٹریننگ دی گئی ہے یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے یہ غمقاری کا مہینہ ہے اس میں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں لوگوں کے کام آنا کا جذبہ بڑھ جاتا ہے خرچ کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اللہ کی راہ میں لوگ زیادہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اس میں رزق پر ہا دیا جاتا ہے مومن کا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ عبادات کا ایسا چیزہ نہیں ہے کہ بہت دبردست سے لگ جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے چوراسی سال کی جو عبادت ہے وہ ایک رات میں آپ کو دے دی جاتی ہے یہ وہ ساری اصل میں تو سسٹم بدلنا ہے اپنی زندگی کا ہم تو ہر ایک آدمی اپنے لئے جواب دے ہیں ہمیں تو صرف اپنا سسٹم بدلنا ہے لوگ علاقہ علاقہ بدلیں گے تب پورا معاشرہ بدل جائے گا اسلام میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مہینہ گزار لیا بلکہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ تو ٹریننگ کے لئے ہے ایک مہینہ باقی زندگی گزارنے کے لئے یہ گیارہ مہینہ نہیں بلکہ پوری لائف کے لئے ایک ہی مہینہ کافی ہوتا ہے لوگ جو کمپنیز اپنے امپلائی رکھتے ہیں وہ ان کی پل ٹائم جوب ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لئے ہوتی ہے ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے ایک مہینے کی دو مہینے کی یا چھ مہینے کی اس کے بعد بھی دوبارہ ٹریننگ تو نہیں ہوتی ہے ان کی لیکن اللہ رب العزت اتنے رحمان و رحیم ہیں کہ وہ ہمارے رمائنڈر کے لئے بار بار ہمیں ٹریننگ کیمپ میں بیچ رہتے ہیں ہر سال اس کے بعد بھی اگر ہم نہ سملے اور متقی نہ بنے تو آپ یقین کریں ہم نے پھر تیس روزیں نہیں وہ تیس فاغے کر دیا اگر ہمارے اندر تقوی نہیں آیا کیونکہ مقصد ہے ہر نیکی کو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک علت ہے جیسے نماز کے بارے میں کہا قرآن نے سورے خجرات میں کہ تمہیں فوش اور منکر سے روک دے گی اس کے روزے کے بارے میں کہا کہ یہ تمہیں متقی بنا دے گا تو اگر ہم تیس روزے رکھ رہے ہیں اور اسے بعد بھی متقی نہیں بننے تو پھر ہمارے روزے نہیں ہیں پھر یہ فاغے ہیں بلکل یہ بہت اہم ہے اور مجلسہ ان لوگ کے لئے کیا کہنا چاہیں گے جو اکثر یہی کرتے ہیں جیسے ہی عیدائی اور ساری چیزیں بھول گئے نماز کو سب سے پہلے ترک کر دیا جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی بھول جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سال بھر میں ہی قرآن کے تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے مجازل صاحب اصل میں نماز کی جو بہت زیادہ پروپوگانڈا ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں ہمارے مہاشرے میں اس لئے لوگ نماز کا تو اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں قرآن کی آیت یہ ہے کہ سورہ مدسر میں کہ جب جنت ہی جو ہیں وہ جنت کی طرف جاتے ہوگے تو وہ راستے میں دوزک لوگوں کو دیکھیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم دوزک میں کیسے آگئے تو وہ سب سے پہلا جب سوال کا اس جواب یہی دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے سورہ روم میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو نماز نہ چھوڑ دینا ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم موشی نہیں ہو جاؤ اللہ شیخ سے جوڑ دیا اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہم ترین چیز ہوگی نماز کو نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا نماز جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارا اللہ سے تعلق بناتی ہے آپ یہ دیکھیں اللہ کیا فائدہ کہ رات میں ہمیں جگھائے اب رات کا جو قیام ہیں نبی نے فرمایا نمضان کا وہ نفلی جو عبادت ہے ہمارے اوپر ترابی یا اب رات میں قرآن قیام میں سننا نمازوں میں ہمارا جو تعلق ہے اللہ سے وہ نمازوں کے ذریعے ہے نماز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اللہ سے پاس چیز کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوع اقول شہد آپ نے سنا ہو کہ جب میں چاہتا ہوں جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں لیکن جب میں جب میں اللہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں اور یہی چیزیں تو ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے اور طریقہ بتاتی ہیں رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ تم نے سیکھا کیا ایک مہینے میں اگر ہمیں بکے پیاسے رہ کے ہم نے غریبوں کی بھوک نہ چیچی کہ ان کا کس طرح زندگی گڑتی ہوگی یا ہم نے یہ اپنے آپ کو بدنظری سے غیبت سے جھوٹ سے دھوکے سے یا نمبر دو مال بیچنے سے ایک مہینے میں یہ نہ سیکھا اور ہم رمضان سے باہر آگئے تو آپ یقین کریں کوئی ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے اپنا کھانا پینہ بھی چھوڑا اور جو بھی حکم اللہ کے ہیں ہم نے حلال چیزیں چھوڑے رکھی لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا اگر آپ نے گیارہ مہینے میں جیسے آپ کہیں کہ لوگ نماز سے بھاگ جاتے ہیں قرآن سے بھاگ جاتے ہیں میں تو کہتا ہوں قرآن چلو آپ رمضان میں زیادہ پڑھ لے رمضان کے بعد آپ تھوڑا کر دو ایک دو رکو پڑھ دو لیکن کنٹینیوٹی بلکل اللہ کہیں نہ کہیں یہ بہت ضروری ہے اور چونکہ اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں کتنی رونکی نظر آتی ہیں مساجد میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں لیکن پتہ نہیں رمضانوں کے بعد ان لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے تعداد گر جاتی ہے اور چونکہ اس برکت کے مہینے میں شیطان قید ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی شیطان کھلتا ہے تو لوگ ان سارے عمال کی طرف واپس لوٹنے لگتے ہیں تو کیسے اس شیطان کو قابو میں کیا جائے برے کاموں میں نہ ملوث ہوا جائے برائی کی طرف نہ بڑھا جائے جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے اس پر ہم عمل درامت کرتے رہے اس کے لیے کیسے مضبوطی اختیار کی جائے دیکھیں قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے شیطان سے بہترین بچنے کا جو طریقہ ہے وہ اعوذ باللہ اپنے شیطان الرجیم لوگ یہ تذبیر باندھیں اپنی زندگی میں کہ ہم نے ایک تذبیر تو پڑھنی پڑھنی ہے جس سے ہم شیطان سے دور رہے ہیں اور ہمارا معاملہ اللہ سے جڑا رہے ہیں اصل میں شیطان کو تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا ہے نا کہ اسے چھوٹ دی اللہ نے جب اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو پہکاؤں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان کے راستے میں بیٹھوں گا تو اللہ نے کہا تو جا پہکا کے دکھا لیکن تم میرے جو مخلص بنتے ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو اخلاص جو ہے نا اللہ رب العزت نے ایک شان سے یہ بات کہی کہ تم میرے مخلص بندوں کو کچھ نہیں تو ہم اپنے ہر نیک کام کے پیچھے دیکھیں کہ ہماری بیت کیا ہے مین چیز جو ہے وہ اخلاص ہمارے اندر اگر آ جائے گا تو ہم ہمارا تعلق اللہ سے بڑھ جائے گا اصل میں میں پہلے بھی شہر سے ایک پرگرام میں بات بتا چکا کہ شیطان ایک انسین چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہم اسے دیکھ نہیں پاتے لیکن وہ ہمیں دیکھ پاتا ہے تو یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کو دیکھ سکے اور آپ اسے نہ دیکھ سکے وہ چھپ کے وار کرتا ہے حضور نے فرمایا تمہارے دلوں میں بسنے سے ڈالتا ہے سور کی طرح سوٹ نہیں لگا دیتا ہے تمہارے دل کی طرف اور پھر اس میں بسنے سے ڈالتا ہے تو اس کے پاس تو یہ حربہ ہے لیکن اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا اس ہستی سے تعلق ہو جائے جسے شیطان نہیں دیکھ پاتا اور وہ ہستی اسے دیکھ پاتی ہے اور وہ اللہ ہے آپ یہ دیکھیں شیطان اللہ کو تو نہیں دیکھ پاتا لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے وہ تو مطلب پوری دنیا کے پوری کائنات کا عالم ہے عالم الغیب ہے اسے تو ہر چیز کا پتہ ہے تو ہمارا تعلق اگر اللہ سے پڑ جاتا ہے پڑ جاتا ہے تو آپ یقین کریں شیطان پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا ہمیں کیفیات اپنی پر قرار رکھنی ہے کہ ہم نے جو ایک مہینے میں یہاں پر سکھا ہے وہ پہاں نکلنے کے بعد یہ تو پڑے پڑے لوگوں کو پہکا ہے اس نے مجھے یاد ہے قادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا قصہ ایک بار انہوں نے قواب میں دیکھا کہ میں آسمانوں میں ہوں باتلوں میں اقدم باتلوں سے ایک آواز آئی کہ قادر جلانی تم اتنی اچائی پر پہنچ چکے ہو کہ اب تمہیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے فوراں انہوں نے تو ذہن میں آیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عبادات اور نمازیں کبھی اللہ نے معاف نہیں کی تو میں تو ہوں کیا چیز میں تو پیر کی دھول بھی نہیں ہوں گی تو انہوں نے کہا چل شیطان عوض باللہ احمد رجیم جو پڑا تو وہ شیطان پادلوں سے باہر آ گیا اور باہر آ کے کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑوں کو اسی طرح سے پہکا ہے لیکن تیرا علم آج تجھے بچا کے لے گیا تو انہوں نے پلٹ کی کیا کہا کہ چل شیطان مردود یہاں سے اب بھی تو مجھے بے گا رہا ہے میرا علم کوئی معنی نہیں نکتا بلکہ میرے اللہ کے فضل سے میں بچا ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ہمارے دل میں گھر کر جائیں کہ سب کچھ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں ہم اللہ کی دیوی ہے ہمیں سانس لیتے ہیں ہمیں زندگی اللہ کی دیوی ہے ہمیں ایمان اللہ کا دیا ہوا ہے ہمیں دماغ ہمیں صحت ساری چیزیں مطلب ہم اندر سے تینکفل ہو اللہ کے ہمارے دل میں اللہ کے لئے شکر گزاری ہو ہر وقت تب ہم بچ سکتے ہیں شیطان سے کیونکہ ہمارا دو ہی لیکن قرآن میں اللہ نے حضب اللہ حضب الشیطان دو گروہ کا ذکر کیا ہے اب ہم یہ چیک کرتے ہیں اپنی دندہی میں کہ ہم حضب اللہ میں ہیں یا حضب الشیطان میں ہیں اگر ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے منع کی ہیں تو پھر ہم واقعی شیطان کے گروہ میں شابیل ہو چکے لیکن اگر ہم ان سے پچھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کبھی کبھی گناہ بھی ہوتا ہے ہم توبہ کر لیتے ہیں آپ یقین کریں ہم حضب الشیطان سے نکل گئے حضب اللہ میں نکل گیا ہے بلکہ اللہ کہیں نہ گئے اور سپورے مہینے میں جو ہم نے تیاری کی ہوتی ہے عمال کی ہوتے ہیں کم سے کم اسے ہم برقرار رکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے اور کیونکہ اس پورے مہینے میں ہمارا دھیان ہوتا ہے تلاوت کے اوپر نمازوں کے اوپر اور ہم نے فاقہ رمضہ روزہ رکھا ہوتا ہے تو کئی طرح کی چیزوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں اور نیک عمال میں ہم جھٹ جاتے ہیں کہ زکاة دینی ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے فطرہ ادا کرنا ہے تمام طرح چیزیں ہیں لیکن رمضان ختم ہوتے ہی ہم برائی کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں ہم ایک دوسرے سے جلن حسد کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں کیوں ہم اس کو برقرار نہیں رکھ پاتے مجازل صاحب کیوں یہ چیزیں جو ہم نے ایک مہینے میں سیکھی ہوتی ہیں وہ ایک دم سے ہم سے دور ہو جاتی ہیں اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے اصل میں پہلے جو اپنے رمضان سے پہلے جو گیارہ مہینے گزارے ہیں جیسے شیطان چھوٹا ہوا تھا وہ ہم پہ حاوی ہوا ہوتا ہے ایک مہینے میں اللہ اس سے ہمارے نجات دیتا ہے لیکن وہ کیفیات پھر شیطان کی چھوٹتے ہمارے اندر آ جاتی ہیں میں نے جو آپ کو بتایا ہے عوض باللہی میں شیطان الرجیم اور ایک انہ ربی غفر الرحیم اللہ سے توبہ کرتے رہے ہیں بار بار مطلب آپ یہ دیکھیں نا میں یہ دیکھتا ہوں کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ حضور ہر نماز کے بعد تین بار استقفار پڑھتے تھے اب حضور تو معصوم تھے اور استقفار جو پڑھی جاتی ہے وہ تو گناہوں کے بعد پڑھی جاتی ہے حضور تو نماز کی نیچی کرنے کے بعد استقفار پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ غنی ہے اور وہ مطلب ہمیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی عبادات کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں تاکہ اللہ راضی رہے اصل میں اللہ وہ تو کسی چیز کی پرواہ ہے نہیں وہ تو یہ کہتا ہے کہ میری نظر میں تو اس کائنات کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے ہیں وہ تو نبی معصوم تھے لیکن یہ عمت کے لیے کہ تم اگر نیکی بھی کرو تو اس کے بعد بھی استقفار کرتے رہو تاکہ مطلب تمہاری جو نیکی ہے وہ قبول ہوتی رہے اللہ کیاں تو ہماری نیکیوں کی قبولیت کیلئے ہمیں سکھا کے گئے ہیں تو ہم نیکی کرنے کے بعد بھی اس کے قبول ہونے کی دعا اللہ سے کرتے رہے ہیں تو پھر شیطان کے باروں سے بچ سکتے ہیں تو ہم نماز رمضان سے نکلنے کے بعد بھی اپنی نمازوں کو جاری ساری رکھیں میں تو یہاں تک کہتا ہوں لوگوں سے اگر آپ کو پریکٹس نہیں ہے تو آپ شروعات کرتے ہیں کم سے کم فرد فرد پڑھ لیا کریں جب دل لگنے لگے تو آپ پھر ہی نماز پڑھتے ہیں اور روزے بھی پیچ پیچ پر رکھتے ہیں جیسے اب یہ صرف شبال کا مہینہ شروع ہوگا شروع کے جو چھے روزے ہیں سرسعید کے جو کہلاتے ہیں یہ روزے رکھیں پیچ پیچ میں بھی نفلی روزے جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو حضور جو ہے تین روزے جو ہے مہینے کے پیچ کے رکھتے ہیں تیرہ چودہ پترہ یا پیر اور جو میں رات کے روزہ مقصد مستقل لگتے تھے یہ وہ ساری سنتیں ہیں جنہیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو واقعی جو ہماری ایک مہینے کی ٹریننگ ہوئی ہے اس سے جو ہم باہر نکلے ہیں تو پھر ہمارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ ہم اللہ سے لو لگا کے نکلے ہیں ہمیں اللہ نے دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا جو حلال چیزیں وہ ہم سے چھڑا دی وہ ہم نے چھوڑ دی اور رات کو اللہ نے ہمیں قرآن سننے کا موقع دیا قیام کا حکم دیا وہ ہم نے اللہ کی وہ پاتھ ہی مانی اور اس رمضان میں ہمارا ایسا تعلق اللہ سے بچ جاتا ہے میں آپ کو ایک جملہ کہہ دوں کہ اللہ ہر تعلقی کی چابیہ ہے پس ہمیں چلانا چیئے صاحب اکرام اپنے تمام معاملے اللہ رب العزت کے آگے رکھتے سے دو نفیل پڑے اور اللہ کے آگے اپنی بات رکھے اور منوالی اللہ تو میں تو آپ یقین کریں جتنا میرا علم ہے اتنی عمر میری ہو گئی میں نے اللہ سے زیادہ سیدھا زیادہ کسی کو پایا ہی نہیں اور دو نفیل میں اللہ پاک جو ہے نا اپنے بندوں کی بات مان لیتا ہے اسے اتنی محبت ہے اپنے ایک اک بندے سے مطلب روایت میں تو جاتا ہے نا ستر ماہوں سے زیادہ ایک بندے سے محبت کرتا ہے آپ دیکھیں آپ کی مدر کو میری مدر کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے اور کہاں ستر گناہ مام تھا وہ تو ہمیں دیکھتا رہتا ہے ہماری نگرانی کرتا رہتا ہے اسی لیے تو ہمارے گناہوں سے پچانے کیلئے تو اس نے نبی بھیجے ہیں کتابیں بھیجی ہیں اور ہمیں چوکاتا رہتا ہے ویج ویج میں یہ سارے جو معاملے ہیں اور سب سے پڑی بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس نے ہمیں دیا رمضان میں رمضان تو نکل جائے گا دو دن بعد لیکن جو جیسے کوئی مہمان ہوتا ہے رمضان مہمانوں کی طرح ہمارے پاس آیا ایک مہینے کے لیے اور اپنے ساتھ توفہ لیا اور وہ توفہ قرآن ہے مہمان واپس چلے جاتا ہے لیکن توفہ تو کوئی نہیں واپس لے گا جاتا تو ہمارے لیے قرآن رمضان چھوڑ کے چلے جاتا ہے یہ توفہ تمہارے لیے اب تم اسے استعمال کرو اب اگر ہم اس توفے کو اٹھا کے رکھتے ہیں تو مہمان کے توفہ لانے کا فائدہ کیا ہوا بات یہ ہے نا کہ ہم اس توفے کو استعمال کریں اور اس توفے کے حساب سے اپنی زندگی گزاریں تو آپ یقین کریں یہ ایک مہینے کی ٹریننگ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی لازمی بلکل ایک مہینے کی ٹریننگ کو ہم پورے سال بھر اور زندگی بھر اس پر عمل درامت کرتے رہیں گے وہیں بجال صاحب کی جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو چھوٹ گئے کسی وجہ سے وہ عید کے کتنے دن بعد تک رکھ سکتے ہیں چھوٹے ہوئے روزے ہیں جیسے عورتوں کے عیام کے روزے ہیں بیماری کے روزے ہیں لوگوں کے سفر کے روزے ہیں وہ پورے سال میں اگلہ رمضان آنے سے پہلے پہلے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں یہ ایک روز یہ سب نفل روزے ہیں اگر آپ پورے کر لیتے ہیں تو کیونکہ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے ایک مزاج بنا ہوتا ہے روزوں کا تو یہ عید کے اگلے جن سے چھے روزے اگر لوگ رکھ لیں تو کوئی حریف نہیں ہے اس میں یہ آسان پہ ہوتے ہیں تو اتنی روزے لگ بھگ عورتوں کی چھٹتے ہیں اور جو بیمار یا کوئی سفر کے روزے چھٹے ہو تو شبال میں رکھ لیں اگر نہ رکھ سکیں تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے یہ شبال میں بھورے کرنا ہے پورے سال میں آپ کبھی بھورے کر سکتے ہیں ان گیارہ ماہ میں ملکل نہ کہیں نہ کہیں تمام دار ایسے جانکاریاں آپ نے بتائی ہیں جیسے لوگوں کو ضرور یہاں پر فائدہ ہوگا مجازل صاحب بہت بہت شکریہ اس خاص پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے